اسلام علیکم ایم سر اکبر یور انگلیش ٹیچر سو ڈیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو اوپن بک ٹیسٹ کا اس کا یہ پیپر آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو سولف کرنے میں بڑی آسانی ہو یہ پیپر جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس پیپر کے بیک سیڈ پر انسر شیٹ گیون ہے انسر شیٹ میں آپ نے ان تمام کوشنز کے انسر لکھنے ہیں جیسے کہ یہاں پر ایٹمٹ اینی تری کوشنز آف را فالوینگ فروم چپٹر آمرز کیفے آمرز کیفے چپٹر جو ہے آپ کھولیں گے اور یہ اس میں سے میں نے کچھ کوشنز بنائے اس چپٹر میں سے آپ ایک ایک اس کے جب پیرگراف کو ریڈ کریں گے تو آپ ان کوشنز کے انسر مل جائیں گے جیسے پہلے کوشن لکھاوا ہے where did the plot of land stand کہ وہ زمین کا بخط تھا کہاں پر واقعہ تھا کہاں پر موجود تھا where did آمرز اس نے کیا فیصلہ کیا who did he reveal his plans اور کس کو اس نے اپنے منصوبے بتائے اپنے منصوبوں کا انکشاف کیا اپنے منصوبوں کے بارے میں بتایا reveal کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا بتانا انکشاف کرنا what did آمرز see when he was passing the forlorn site کہ جب وہ فاللون کی جگہ سے گزر رہا تھا تو آمرز نے کیا دیکھا آمرز نے کیا دیکھا کہ جب وہ فاللون کی جگہ سے site کہتے جگہ فاللون اس جگہ کا نام تھا کہ وہاں سے جب گزرا تو اس نے کیا دیکھا اب اسی چپٹر کے کچھ fill in the blanks given ہے یہ blanks بھی آپ کے اسی چپٹر آمرز کے اپنے سے لیے گئے ہیں آپ نے ان کو جب آپ اس چپٹر کو read کریں گے thoroughly تو آپ یہ blanks کو fill کر پائیں گے جیسے لکھا he passed the dish by the park every day وہ اس پارک کے پاس سے dish گزرا کرتا تھا آمرز did not look at her or gave her an answer right away کہ آمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور dish اسے دیا right away یعنی سیدھے آپ نے اس کے جواب کا answer نہیں دیا یعنی اس کے سوال کا جواب اس نے سیدھے طریقے سے نہیں دیا مہم مہم کھڑی ہوئی اور اس کی طرف dish the dish is going to lend me the money اور dish مجھے پیسہ دے گا she did not know whether to dish for joy or to weep وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آیا اسے dish یعنی خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے the bank is going to lend me the dish اور bank مجھے dish دے گا اچھا اب ہے اس کے بعد read the chapter machine اب machine chapter machine stops chapter ہے آپ نے اس کے ان questions کا answer لکھنے ہے یہ تین question دیئے میں اس میں کوئی choice نہیں ہے یہ بھی آپ جب machine chapter کو read کریں گے thoroughly مکمل طور پر اس کو سمجھیں گے تو ان question کے answer آپ دے پائیں گے اچھا پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ ان question کے answer آپ نے جو آپ کے پاس پیپر کے answer sheet دی گئی ہے اس میں question number ڈال کے blank number ڈال کے اس میں لکھ دینا ہے اس کے دین question what are the four big stars کہ وہ چار بڑے ستارے کیا ہیں what was the next move of وشتی وشتی کا اگلا move کیا تھا اگلی چال کیا تھی how was the bad condition بستر کی حالت کیا تھی کیا کیسے تھی اب use these words in your own sentences identify یہ کچھ words دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے sentences بنانے use کرنا ہے communication مواصلات کو کہتے ہیں deliver support کرنا darkness اندھیرے کو کہتے ہیں isolation تنہائی کو کہتے ہیں اکیلے پن کو کہتے ہیں irritation کہتے ہیں غصہ دلانا غصہ غضب silent کہتے خاموش ہیں تو یہ پانچ words آپ نے اس میں سے پانچ words کو جنہیں sentences میں بنانے ہیں complete the following similes similes کہتے ہیں تشبیہ جب ہم ایک چیز کو دوسرے چیز سے compare کرتے ہیں یہ یہ بھی آپ کو اس machine chapter میں آپ کو اس کی exercises میں بھی مل جائے گا اور اس chapter کے اندر سے بھی آپ مل جائے گا یہ ہم نے complete کرنا ہے جیسے ам اس بھاری جیسے ڈیش تو اب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کوششن پیپر کو جو اوپن بک ٹیسٹ ہے یہ آپ نے جو ہے تو اس کے تمام انصر جو ہے اس کے انصر شیٹ میں آپ نے لکھنے ہیں اور پھر آپ کو جو ڈیٹ دی جائے گی اس ڈیٹ میں آپ نے سکول میں سممٹ کرانا ہے تاکہ یہ جلد سے جلد چیک ہو سکے اپنے ڈیٹ سارا خیال رکھئے اللہ حافظ